دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ ریپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دوستو کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بھیا ان دنوں کھلاڑی کمار اپنی آنے والی اگلی فلم یعنی کہ رام سیدو کو لے کر بلکل چرچاؤں میں نہیں ہے یعنی کہ بھیا کھلاڑی کمار کی آنے والی اس فلم کو جس طرح کا سپورٹ مل رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فوم پر اس فلم سے جوئے اپ ڈیٹس کو جس طرح کا سپورٹ مل رہا آڈینس کے دوارا اس کو دیکھنے کے بعد تو بھیا اس فلم کو ملے کر گھبراہت سے اب ہونے لگی ہے کہ بھائی یہ فلم بھی کھلاڑی کمار کی باقی فلموں کی طرح فلاپ نہ ہو جائے تو بھائی میں نے یہ باتیں آپ لوگوں سے کیوں کہی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ریپورٹ کے مادم سے ہیلو پرنٹس میں ہوں نریندرو اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سپاکت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا بھیا کہ ان دنوں بولی ووڈ کے ریال میگا سٹار یعنی کی گارنٹی کمار کلاڑی کمار ریکارڈ کمار یعنی کے بھائی سپیڑی کمار اکشے کمار ان دنوں اپنی آنے والے فلم یعنی کے رام سیتو کو لے کر چرچاؤں میں ہے یا پھر نہیں بھائیہ یہ سنس ہے ابھی سے ہی مارکٹ میں بننے لگا ہے اس فلم کو لے کر یعنی کے بھائی اس فلم سے جڑے اپ ڈیٹس کو ان دنوں آڈینس کے دوارہ جس طرح کا سپورٹ مل رہا ہے وہ سپورٹ تو بھائیہ اسی دشاہ میں ہمارا دھیان کی اندلیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی اس فلم کو بھی آڈینس کا پیار ابھی تک صحیح معنی میں نہیں مل پایا ہے یعنی کے بھائیہ اس فلم کے ٹریلر کو لانچ ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں یوٹیوب کے پلیٹ فرم پہ اور وہاں بھی بھائیہ اس فلم کے ٹریلر کو پچاس ملین کا آکڑا نہیں ملا اور بھائی کل اس فلم کا ایک زبردست سانگ ہم لوں کے سامنے آیا یا پھر کہہ بھیا کہ پربھو سری رام کے نام پر ایک زبردست انتھم کل اس فلم کے میکرو کے دوارہ جاری کیا گیا یعنی بھائی اس انتھم کو یوٹیوب کے پلیٹ فرم پہ لانچ ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور بھائی اتنے گھنٹے ہونے کے بازود بھی اس انتھم کو بھائیہ ٹوینٹی ملین بیوز ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے جی میوزک کمپنی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر اور بھائی یہی آکڑا بھائیہ کئی سارے سوال کھڑا کر رہا ہے یعنی بھائیہ یہ انتھم پربھو سری رام کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا اور بھائی اس انتھم کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائیہ پربھو سری رام کے بھکت جو ہے وہ ابھی تک صحیح ڈھنگ سے سن ہی نہیں پائے ہیں یا پھر یہ کہیں یا پھر یہ کہیں کہ بھائیہ اس انتھم کی پہنچ پربھو سری رام کے بھکتوں تک ہے ہی نہیں میرے بھائی تو دوستو یہ باتیں میں آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہوں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں بھی آئی اس انتھم کے ویوز والے کاؤنٹنگ سے تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ پربھو سری رام کے نام پر بنے اس انتھم کو لانچ ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور بھائی اتنے گھنٹوں میں بھی اس انتھم کو ابھی تک جو ویوز ملا ہے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ وہ آنکھڑا ہے کیول ٹویل میلین کا یعنی کہ میں آنکھڑوں میں بات کریں تو ون کرو ٹویٹی فائی بلیک نائنٹی سیبن تھاوزنڈ ایٹھ ہانڈریڈ ون لوگوں نے اب تک اس انتھم کو سنا ہے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ اور بھائی اگر انہوں بات کرے لائک والے سیکشن کی تو بھی اس انتھم کو کیول ٹو لیک ٹھٹی پائی تھاوزنڈ لوگوں کے دوارہ لائک ملا ہے اور اگر انہوں بات کر بھی کمیٹ والے سیکشن کی تو بھی یہاں پر کیول ٹوٹین تھاوزنڈ ٹو ہانڈر سکسی سیون لوگوں نے اپنے کمیٹ کے مادر سے اس انتھم کی سرانہ کی ہے میرے بھائی یعنی بھی جس فلم کو لے کر خبروں کا وزار کافی سٹرانگ تھا جب اس فلم کی گھوزنہ کی گئی تھی کہ بھی یہ فلم سنیما گھروں میں آنے والی ہے تو بھی اس وقت اس فلم کو لے کر تو بھی بڑی بڑی باتیں کہیں جاری تھی لیکن بھائی جیسے اس فلم کا ارلیس جیٹ ہم نوکے سامنے آیا کہ بھی اس فلم کو لے کر مارکٹ میں بچ جو ہے وہ کمزور ہونے لگا میرے بھائی تو دوستو کیوں نہیں پوچھے ہم یہ سوال کہ بھائی کیا ان دنوں والی ووڈ کے کھلاڑی کمار کے دیوانوں کو بھائی کھلاڑی کمار کے اوپر ہم بھروسہ نہیں رہا اور بھائی کیوں پربوسری رام کے بھکت پربوسری رام کے نام پر بنے اس انتھم کو اپنا سپورٹ نہیں دے رہے ہیں ان سارے سوالوں کے مادم سے یہ بات صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ بھائی یہ فلم بھی شاید ہی باکس آفیس پر آ کر کوئی کارنامہ کر پائے ویسے آپ اپنے کمیٹ کے مادم سے مر بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا اکشے کمار کی آنے والی یہ فلم باکس آفیس پر آ کر دھماکے دار بزنس کرنے میں کامیاب رہے گی کیا اس فلم کو کھلاڑی کمار کے دیوانوں کا سپورٹ اس بار مل پائے گا اپنے کمیٹ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائیے گا تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کی وارنجیکشن کرنا نہ بھولیے گا ہمارے ڈیٹس کو جاننے کے لئے بلیکن کو چھوٹ بھائیے گا